باپ اور بیٹے رلکدس کے نام میں آمین خداوند یسومسی کے عظیم اور پویتر نام میں جو صلاح سلامتی اور امن کا شہزادہ اور منجی عالمین ہے آپ سب کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں آج خداوند کا فضل ہے کہ اس نے موقع دیا تاکہ میں خداوند کا پیغام خداوند کا کلام آپ تک پنچاؤں تو خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا اکیسوہ باب اور اس کی چھتیسویں آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو یوں فرمایا گیا ہے پاس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو پاک کلام کے پڑے جانے کے سبب سے خداوند کی برکت ہم سب پر نازل ہو آمین کلام مقدس کی آج جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی گئی ہے یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ایماندار کو ایک راستباز کو ایک خدا کی بیٹی کو خدا کے بیٹے کو کس قدر ایکٹف رہنے کی ضرورت ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور روحانی اتبار سے جاگنے کی ضرورت ہے تو فرما دیا گیا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو ہر وقت اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وقت ضائع نہ کرو آپ دعا میں اور خداون کی ضروری میں جاگتے رہو بیدار رہو اور پھر خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو وقت کو نہیں پہچانتے جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں لاپروائی کرتے ہیں سستی کرتے ہیں قاہلی کرتے ہیں ان کے لئے عذاب مشکلات ہوتی ہیں لیکن جو خدا کے کلام کے مطابق جاگتے رہتے ہیں روحانی اتبار سے بیدار رہتے ہیں خداون کے لئے تیار رہتے ہیں وہ بلیس ہوتے ہیں لیکن جو سو جاتے ہیں تو آج میں خداون کے کلام میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں سو جانے کے اثرات جب اماندار جب راستباز جب خدا کی بیٹی خدا کا بیٹا لاپروائی کر کے سو جاتا ہے روحانی طور پر جسمانی طور پر تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں تو میں خدا کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں مقدس ابراہام جو تمام امانداروں کا روحانی باپ ہے کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے وہ قربانی گزرانتے وقت سو گیا جبکہ اسے جاگنے کی ضرورت تھی تو جب خدا نے دیکھا کہ قربانی پر پرندے آ کر جبٹ رہے ہیں اور خدا کا بندہ اماندار راستباس سو گیا ہے نید اس پر گالب آگئی ہے تو اس بب سے خدا کی کلام میں فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مقدس ابراہام کو اس کے سو جانے کی سزا سناتے ہوئے فرمایا کہ تیری رسل چار سو برس تک گلام ہوگی یہ اس کے سو جانے کس بب سے ایسا ہوا اگر وہ جاگتا رہتا تو اس کی نسل کو اس کی اولاد کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا وہ چار سو سال تک مصر کی گلامی میں رہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے مقدس سمسون اگرچہ راستباز تھا خدا کا بندہ تھا خدا کی روح سے تحریک دیتی اسے خدا نے اپنی قوت سے بھرا ہوا تھا لیکن خدا کا کلام بائیولہ میں سکھاتی ہے کہ مقدس سمسون ایسے وقت میں سو جاتا ہے جبکہ اسے جاگنے ایک ضرورت تھی پہلی بات تو یہ کہ خدا نے فرمایا کہ ناہموار جوے میں ناجت ہو یعنی گیر قوام میں بیاشادیاں کرنے سے منع فرمایا خدا نے تو مقدس سمسون نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لی جو اوپر سے تو ہمدردی اور بڑی محبت دکھا رہی تھی لیکن دراصل وہ اندر سے مقدس سمسون کی موت بن کر آئی اور اسے گرفتار کروانے کے لیے آئی اسے مروانے کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی لیکن وہ پہچان نہ سکا اماندار جب آنے والی وباؤں کو مشکلات کو پہچان نہیں سکتے تو اس وقت وہ عذاب میں چلے جاتے ہیں تو مقدس سمسون اس دلائلہ لڑکی عورت کے سکنجے میں آ جاتا ہے اسے اپنی شاہ زوری کا دید بتا دیتا ہے اور جب پھر وہ اسی کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا ہے تو اس کے بتانے کے مطابق وہ اس کے بال کٹوا دیتی ہے اور بال کٹوانے کے بعد پھر وہ بلوا لیتی ہے ان کو جن کے ساتھ اس کی کمیٹ مٹ ہو جاتی ہے اور وہ کر کے آئی ہوئی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آجاؤ میں نے سمسون کی شاہ زوری کا بھید جان لیا ہے کیونکہ خدا کی قدرت اس قدر مقدس سمسون پر تھی کہ وہ دشمنوں کو بگا دیتا تھا اور دشمن اسے کابو کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس عورت کو تیار کیا تا کہ وہ سمسون کو گرفتار کروائے مروائے تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اس کے بالوں میں جو قوت تھی وہ جب کٹ جاتے ہیں تو روحانی طور پر وہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو اس کے سو جانے کی سزا ملی کہ جب وہ سو گیا اس کے بال کٹ گئے مقدس ابراہام جب سو گیا تو اس کی نسل کو چار سو سال تک گلامی میں جانا پڑا اور اسی طرح میں مقدس یونہ کی بات کرنا چاہتا ہوں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ جا نینوہ میں جا کر پریش کر لیکن وہ ترسیز کو جانے والا ٹھہرا تو جہاز میں بٹھا اور جہاز میں سو گیا اور جب سو گیا تو تفان برپا ہوا لوگ چیخو پکار کرنے لگے مختلف لوگ اپنے دیوی اور دیوتوں کو پکارنے لگے اور ایک نا خدا کے ماننے والا مقدس یونہ کے پاس آگر اسے دیکھتا ہے کہ سویا ہوا ہے نے اس کو بدار کیا آواز دی ابائی اٹھ لوگ مر رہے ہیں تو بھی اپنے خدا کو اپنے دیوتا کو یاد کر شاید تیرا خدا تیرا دیوتا ہی ہم کو بچائے کیونکہ سب ہلاک ہونے کے قریب ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے مقدس یونہ سٹینڈ ہوا اٹھا نیند سے موسیقی